میری طرف سے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے ملک آزربائی جان کے بارے میں دلچسپ معلومات سے اگاہ کر دوں میں امید کرتی ہوں آپ کو مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے ملک آزربائی جان پر بنائی جانے والی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی خصفے معمول میری آپ سبھی ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل مائی گلاب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن پر پریس کر دیں اور لائک بھی کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیگیشن سب سے پہلے مل سکے اور آپ دیکھ سکیں ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آزربائی جان جس کو سرکاری طور پر جمہوریہ آزربائی جان کہا جاتا ہے یوریشیا کے جنوبی کفکاز کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عبادی رکھنے والا ملک ہے مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقعہ اس ملک کے مشرق میں بحیرہ کزوین شمال میں روس مغرب میں آرمینیا اور ترکی شمال مغرب میں جارجیا اور جنوب میں ایران واقعہ ہیں آزربائی جان کے جنوب مغرب میں واقعہ نگورنو کاراباگ اور سات مزید ازلا ہیں نگورنو کاراباگ انیس سو چورانوے اسویں کی جنگ کے بعد سے آرمینیا کے قبضے میں ہیں دنیا میں مٹی کی آتش فشانوں کا تقریبا نصف حصہ آزربائی جان میں پایا جاتا ہے آزربائی جان کا کل رکبہ چھاسی ہزار چھ سو مربع کلومیٹر ہے ملکی رکبے میں تیس مربع کلومیٹر کے لگ بھگ جزائر بھی شامل ہیں اور رکبے کے لحاظ سے یہ دنیا کے ایک سو تیلوے نمبر پر آتا ہے آزربائی جان میں آٹھ ہزار تین سو پچاس دریاں موجود ہیں جن میں صرف چوبیس ایسے ہیں جو سو کلومیٹر سے زیادہ توالت رکھتے ہیں سب سے بڑی جیل ساری سو ہے جو تقریباً ستاسٹ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اور سب سے لمبا دریاں پندرہ سو پندرہ کلومیٹر طویل ہے آزربائی جان کے موسم کی تشکیل میں سکنڈرے نیویا کے انٹی سائیکلون کے سرد حصے سائیبیریا کے متعدل دجہ حرارت وستی ایشیا کے انٹی سائیکلون شامل ہیں کفکاس عظیم پہاڑ ملک کو سرد ہواوں کے براہ راست داکلے سے بچاتا ہے اس وجہ سے اکثر پہاڑوں کے دامن اور میدانوں میں نیم استوائی موسم ملتا ہے ان علاقوں میں سورت سے آنے والی تابکاری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آزربائی جان کے میدان جہاں چالیس انوا کے پودے اگتے ہیں جبکہ عام نباتات کی کل چار سو مختلف اقسام پائی جاتی ہیں نیشنل بینک آزربائی جان کے قومی بینک کا کام کرتا ہے کرنسی اور دیگر امور اس کی نگرانی میں تیہ ہوتے ہیں آزربائی جان کی کرنسی کو آزربائی جانی منات کہتے ہیں جو پاکستانی ایک ہزار کے مقابلہ میں دس اشاریہ آٹھ چار منات ہے تجارتی بینکوں میں سے دو بڑے بینک انٹرنیشنل بینک اور یونائٹیڈ یونیورسل جوائن سٹارک بینک حکومت کی ملکیت ہیں دو تہائی آزربائی جان تیل اور قدرتی گیس کے حوالے سے اہم ہے کفکاس سگیر کے اکثر حصوں میں سونا، چاندی، لوہا، تامبا، ٹائٹینیم، کرومیم، میگانیز، کوبالڈ، مختلف انٹی منی ملتے ہیں ازربائی جان میں کل چار ہزار سات سو پچھپن ہیکٹر زمین قابلے کاشت ہے اور لکڑی کے تیرہ کروڑ ساٹھ لاکھ مقاب ذرخائص موجود ہیں شراب روزگاری پانچ اشاریہ دو فیصد ہے اور مناسق عالمی وقت پلس اشاریہ زیرو چار ہے ڈومین نیم ڈوٹ اے زیڈ ہے وین الاقوامی فون کورڈ پلس نو سو چورانوے ہے فکر سامدنی چار ہزار دو سو امریکی ڈالر ہے آزربائی جان کا دارالحکومت باقو ہے آزربائی جان کی سرکاری زبان آزربائی جانی ہے آزربائی جان تیل کی دولت سے مالا مال ہے اور دنیا کے امیر ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے آزربائی جان میں نئے سال کا تہوار موسم بہار کے پہلے دن منایا جاتا ہے ایران کی جرہاں یہاں بھی سال کا پہلا دن موسم بہار کے پہلے دن کو مناتے ہیں اسے نو روز کہا جاتا ہے یہ تہوار ایج سے بھی زیادہ پور جوش طریقے سے منایا جاتا ہے اگر آپ مختلف کھانوں کے شوقین ہیں تو آزربائی جان ضرور جانا چاہیے کیونکہ یہاں کے کھانے لذت اور ذائقے کے اعتبار سے اپنا سانی نہیں رکھتے گھوڑا یہاں کا قومی جانور ہے اور غلے داؤدی آزربائی جان کا قومی پھول ہے گندم کباس تمباکو اس کی اہم ذرات میں شامل ہیں اور پہاڑی علاقوں میں بھیڑ بکڑیاں پالی جاتی ہیں عبادی ایک کروڑ تہتر لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور دنیا میں عبادی کے لحاظ سے نوے نمبر پر آتا ہے باکو کے پہاڑوں میں ایک لمبے عرصہ سے آگ لگی ہوئی ہے جن کی وجہ سے ان کو برننگ ماؤنٹین کہا جاتا ہے اور یہ آگ پہاڑوں کے نیچے مجود گیسوں کی وجہ سے ہیں آزربائی جان کی قدیم رسم و رواج کے مطابق پیدا ہونے والے بچے کو نمکین پانی سے نہل آیا جاتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ اس سے بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے اور جسم مضبوط ہوتا ہے دنیا میں پائے جانے والے آٹھ سو مٹی کے آتش فشانوں میں سے تین سو پچاس آزربائی جان میں پائے جاتے ہیں ان آتش فشانوں میں سے بہت زیادہ مٹی اور ہائیڈرو کاربن گیس نکلتی ہے اور تیل کی دریافت میں یہ بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں آزربائی جان کا تاریخی شہر شکی سیاہوں کے لیے پرکشش مقام ہے کیونکہ فنے تمیر کے شاندار امارتے یہاں پائی جاتے ہیں فاسٹ فوڈ کمپنی کی سب سے بڑی شاک کی ایس سی بی آزربائی جان کے دارالحکومت باقو میں واقعہ ہے جبکہ آزربائی جان کے لوگ دانت خراب ہونے کی صورت میں سونے کے دانت لگوانا پسند کرتے ہیں یہاں خوانگی کی شرعہ سو فیصد ہے اور مردوں کے مقابلہ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے یہاں جمہوری طرز احکمرانی نافذ ہے آزربائی جان کی مکننہ قومی اسمبلی کو کہتے ہیں اٹھارہ اکتوبر انیس سو اکانوے عیسویں آزربائی جان کی ازادی کا دن ہے آزربائی جان اپنی ازادی کا دن اٹھارہ اکتوبر کو مناتے ہیں جبکہ آزربائی جان یورپی کونسل اقوام متحدہ تنظیم تامل اسلامی ایشیاہ ترکیاتی بینک یونیسکو کا رکن ہے آزربائی جان ایک سیکیولر اور بونیٹاری جمہوریہ ہے یہ ملک ازاد ریاستوں کی دولت مشتر کا جی یو اے ایم اور کیمیائی ہتھیاروں پر پبندی کی تنظیم کا بھی بانی رکن ہے اسے یورپی کمیشن کے خصوصی الچی ہونے اور اقوام متحدہ کا رکن ہونے یورپی کونسل اور نیٹو کے قیامے عمل کے پروگرام یعنی پی ایف پی پروگرام میں بھی نمائندگی حاصل ہے آزربائی جان کی سمندری تجارت کے ادارے کے پاس کل چون جہاز ہیں پاکستان کی طرح دو ہزار دو سے آزربائی جان میں موبائل فون کے استعمال میں انتہائی اضافہ ہوا عوامی پی فونز بھی ہر جگہ ملتے ہیں اور ان پر ایکسچینج یا دکانوں سے خریدے گئے ٹوکن استعمال ہوتے ہیں یہ پی فونز ٹوکن لا محدود مدد کے لوکل فون کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں آزربائی جان میں بارہ لاکھ سے بھی زیادہ لینڈ لائن فون تھے اور چار لاکھ سے بھی زیادہ لوگ انٹرنیٹ کے سارفین ہیں اس کے علاوہ جی ایس ایم ٹو جی اور چار سی ڈی ایم اے نیٹورک بھی کام کر رہے ہیں آم ریل اور جدید پر کی ٹرینیں بھی موجود ہیں آزربائی جان میں کل ہوائی اڈوں کی تداد چھتی سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ ایک ہیلی پورٹ بھی موجود ہے سرکاری زریعہ کے مطابق 96 فیصد عبادی مسلمان ہیں جن میں 85 فیصد شیعہ اور 15 فیصد سنی ہیں اسائیوں میں اکثریت روسی آرثوڈیکس اور آرمنیائی آرثوڈیکس شامل ہیں کچھ دہاتی عبادی ابھی تک قبل اسلام کے تواہم پرستانہ عقیدوں کو مانتے ہیں ان میں درفتوں اور پتھروں وغیرہ کی پوجا بھی شامل ہے قومی مسیقی کے علات میں 14 تاروں والے علات آٹھ پیٹنے والے تاشے اور چھ مختلف اقسام کے بانسری نمہ آلے شامل ہیں آزربائیجان کے مجودہ علاقے میں قدیم ترین انسانی اثار پتھر کے زمانے تک کے ملتے ہیں یہ اثار مختلف غاروں میں محفوظ ہیں شراب کی سراہیاں جو خوشک ہو چکی ہیں شہر خموشاں اور مقابر میں ملی ہیں یہ شراب تامبے کے دور میں بنائی جاتی تھی چلیں اب کچھ اس کی تاریخ کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں جمہوریہ آزربائیجان کی ریاست تاریخی طور پر اس علاقے سے تعلق رکھتی ہے جسے کفکازی البانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس علاقے کو اران بھی کہا جاتا ہے کفکاز ستنہ سو چالیس عیسوی سے لے کر روسی قبضے تک مختلف خوانین کے قبضے میں تھا اور انیسویں صدی کے وسط سے لے کر انیس سو ستنہ عیسوی تک جنوبی کفکاز روسی صوبہ جات میں منقسم تھا چوتھی صدی قبل مسیح سکندر آزم کی آمد کے بعد یہاں دیگر ملحقہ علاقوں میں ایک مملکت قائم ہے عرب امی خلیفہ نے سائسانیوں اور بازنٹینیوں کو شکست دے کر کفکاز سازی البانیہ کو فتح کر دیا عباسیوں کے زوال کے بعد یہ علاقہ سلاریوں، سجادی، شدادی، روادی اور بادیوں کے قبضے میں رہے یارویں صدی عیسوی کی ابتدا میں وسط ایشیا سے آنے والے ترک اور غزائی قبیلوں نے بتریچ اس علاقے پر قبضہ جمعیا ان بادشاہتوں میں سے پہلی بادشاہت غزدویوں کی تھی جنہوں نے ایک ہزار تیس عیسوی میں اس علاقے پر قبضہ جمعیا مقامی طور پر بعد میں آنے والے سلجوکیوں پر اتابق نے فتح پائی اور ان کے بعد امیر تیمور آئے امیر تیمور کی موت کے بعد یہ علاقہ دو مخالف ریاستوں میں بٹ گیا ان کے نام کا رکائنلو اور ایک رکائنلو تھے ایک رکائنلو کی موت کے بعد سلطان ازن حسن نے آزربائیجان کی پوری ریاست پر حکمرانی کی اس کے بعد یہ علاقہ شیروان شاہوں کے پاس آ گیا جنہوں نے اٹھارہ سو اکسٹھ سے پندرہ سو انتالس تک بطور خود مختار مقامی حکمران نے اپنی حیثیت برقرار رکھی شیروانیوں کے بعد صوفیوں کی باری آئی اور انہوں نے شیعہ اسلام کو اس وقت کے سنی عبادی پر زبردستی لاغو کیا اس زمن میں انہیں سنی اصائیوں سے جنگ بھی کرنا پڑی ترکمانچی کے معاہدے کے بعد کئی علاقوں پر روسی قبضہ ہو گیا پہلی جنگ عظیم میں جب روس کے زوال کا وقت آیا تو آزربائیجان آرمینیا اور جارجیا نے مل کر ایک الگ متحدہ ریاست قائم کی جو مقتصر عرصہ تک قائم رہی مئی 1918 میں یہ ریاست ختم ہوئی اور آزربائیجان نے اپنی ازادی کا اعلان کیا اور اپنا نام عوامی جمہوریہ آزربائی جانی رکھا اس ریاست کو دنیا میں پہلی مسلمان پارلیمانی ریاست ہونے کا درجہ حاصل ہے دو سال بعد روسیوں نے اس پر پھر سے قبضہ کر لیا مارچ 1922 میں جارجیا اور آرمینیا کے ساتھ 18 اکتوبر 1998 اسمی کو آزربائیجان کی ازادی کا اعلان کیا گیا آزربائیجان نے 12 نومبر 1995 کو نئے آئین کی منظوری دی جس میں اس کی ریاستی نشان جھنڈے سرکاری نشان اور قومی ترانے کی منظوری دی آزربائیجان کی حکومت میں طاقت کو تین مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں مکننہ عدلیہ اور اشرافیہ شامل ہیں قانون سازی کی اجازت صرف ایک ایوانی قومی اسمبلی کو ہے پارلیمنٹ کے انتخابات ہر پانچ سال کے بعد نومبر کے پہلے اتوار کو ہوتے ہیں صدر کو پانچ سال کی مدد کے لیے براہ راست منتقب کیا جاتا ہے صدر کے پاس کبینہ کی تشکیل دینے کی طاقت ہوتی ہے کبینہ میں وزیراعظم اس کے نائے بین اور وزراء پر مشتمل ہوتی ہے صدر کے پاس قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار نہیں ہوتا لیکن وہ قومی اسمبلی کے فیصلوں کو ویٹو کر سکتا ہے صدر کی طرف سے ہونے والے ویٹو کو ختم کرنے کے لیے قومی اسمبلی کو پچانویں ووٹوں کی عددی اکثریت درکار ہوتی ہے عدلیہ آئینی عدالت سپریم کورٹ اور اکنومک عدالتوں پر مشتمل ہے صدر ان عدالتوں کے ججوں کا تقرر کرتا ہے آزربائی جان کے سفارتی تعلقات ایک سو اٹھانویں ممالک کے ساتھ ہیں یہ اٹھتیس بین الاقوامی تنظیموں کا رکن بھی ہے قومی افواج کے چار حصے ہیں بری فوج ہوائی فوج بحری فوج اور فضائی دفاعی فوج اس کے علاوہ نیشنل گارڈ داخلی گارڈ سرحدی گارڈ اور ساحلی گارڈ یعنی کوشٹ گارڈ بھی مجود ہیں صدر کو افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت حاصل ہے آزربائی جان کو چھتر ازلا میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں پینسٹ، دہاتی، یارہ شہری اور ایک خود مختار علاقہ شامل ہیں آزربائی جان کی کل سرحدے دو ہزار چھے سو اٹھالیس کلومیٹر طویل ہیں ان میں تین پہاڑی سلسلے کفکاز کبیر، کفکاز سگیر اور تالش پہاڑی سلسلے ہیں یہ پہاڑی سلسلے کل ملکی رقبے کا تقریباً چالیس فیصد بنتے ہیں سب سے بلند مقام بزار دوزو ہے جو چار ہزار چار سو چھے سر میٹر بلند ہے اس کی سب سن شیبی جگہ بہرائے کسپین میں ہے جو سطح سمندر سے اٹھائیس میٹر نیچے ہے ایسی ہی معلوماتی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے دلچسپ معلومات کے اس چینل پر لاتی رہوں گی بس آپ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں احباب کے ساتھ ویڈس ایپ، فیس بوک پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسند عدی کا اظہار کریں میری حوصلہ افضائی کے لئے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ٹمن بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے اگاہ رکھا کریں ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنی ہوسٹ کو دیں اجازت اللہ نہے کے بان ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ